موسیقی 17 جنوری 2023 کو قومی اسیملی نے دفعہ 298 اے میں امنمنٹ کی اور یہ دفعہ 298 اے جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں مصافی کرنا یا نازیبہ الفاظ علا کرنا اس میں انہوں نے سناوں کو بڑھایا ہے پہلے اس کی سزا تین سال تھی اب انہوں نے دس سال کر دی ہے اور کمز کم دس سال عمر کین جیسے سزا کی ہے اور اس میں جاروانہ بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں مذہب کی بنات پہ پہلے ہی قتل و غالت ہیں جہاں پہ جو 298 بی اور سی کا مسیوز ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو حساس مذہبی قوانین کی آڑ میں معورہ عدالت قتل کیا گیا وہاں پہ اس طرح کے قوانین متعارف کروانا یہ مناسب وقت نہیں تھا اور اس سے ان شرپسند اناثر کو جو اقلیتوں کے خلاف اپنے ذاتی اناثر کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے مفادات کے لیے میسیوز کرتے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک اور کھلونا آجے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بناسہ وقت تھا کہ قومی سیملی شیعہ خوردوں روش پہ گی چائے دارے آٹا پیٹرول اور اس طرح کی ضروریات انسانی ہیں ان کی قیمت میں کمی کرنے کے لیے لیجسٹیشن کرتی سیاسی استقام لانے کے لیے معاشی استقام لانے کے لیے وہاں پہ کنون سازل ہوتی وہاں پہ پولوریزیشن کو بڑھانے کے لیے جہاں پہ نہ صرف کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف یہ قوانیت استعمال ہوتا ہے یہ ملک زریعظم سابقا زریعظم کے خلاف یہ مقدمہ بھی ہوا اس پہ جانے وحبلہ بھی ہوا اس طرح کی صورتحال میں اس ترمیم کو لانا نامناسب تھا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس پہ گوھر کرے لہو لہو ہے وہ پریشان ہے اتنے تحفظ کا شکار ہے اور ہمیں اس طرح کی صزاؤں میں کمی کرنے کی بجائے اور اس کی مسیوز کو روکنے کی بجائے قانون سازگی کرنے کی بجائے ہم نے اس کی صزاؤں میں اضافہ کر کے یہ ٹھیک درست ہے اور بروقت اقدام نہیں ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں جو اقلیتی نوائنے تھے ایم اے ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا جب یہ بیل اسیمبلی پر ٹیبر ہوا جو اس وقت موجود ہے ہمارے ایم اے ایس ان کو اس قانون کے خلاف بات کرنی چاہیے تھے اقلیتوں کے تحفظات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے خاموش رہ کے زبانے بند کر کے مجرمانہ گفرت کی ہے جس کی ہم مذہبت کرتے ہیں